اب گائز یہ ٹونی شٹاک نے اتنا کام دے دیا ہے دیکھ رہے ہو کتا بڑا سوٹ ہے گائز یہ ہلک بچھر کا مجھے اس کو صفائی کرنے کا کام دے دیا ہے بھائی صاحب خود تو یار کچھ کرتا نہیں ہے مجھ سے ہی صفائی وفائی کرواتا رہتا ہے اور گائز میرے کو ٹونی شٹاک کے گھر پر کام کرتے کرتے ہیں پورے بیس دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک گائز مجھے ایک سیلری کا کچھ ملا ہی نہیں ہے بھائی میں بہت دن سے کام کر رہا ہوں اوہ بھائی تین دن سے بھوکا ہوں یار کچھ کھانے کو ملتا ہی نہیں ہے کوئی نہیں گائز آج پیسہ مانگوں گا ٹونی شٹاک سے اس سوٹ کو صفائی کرنے کا ابھی میرا بہت دماغ خراب ہے آج یار کوئی سوٹ ہی نہیں ملا پیسوں میں کرمٹ کرنے کے لیے ایک منٹ فرانکلین ابھی تو یہاں کیا کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے بھائی ابھی تو نہیں تو کام دیا تھا میرے کو یہ ہلک بچھر کا سوٹ ساف کرنے کے لیے ابھی اوہ میں نے بولا تھا پورے دس منٹ میں سوٹ ساف کرنا ہے اب ابھی تو ایک منٹ لیٹ ہو چکا ہے چل میں نکل یہاں سے میں تو یہ جوپ سے نکلتا ہوں کیا اوہ نو ایسا مت کر ابھی جوپ سے کیوں نکلتا ہے اے تو نہیں نای 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 جا رب آپ رہے ہیں ھے ہے ہے ارے یار گائز یہ تو چیٹیں ہے یہ میرے کو مار گیا رہا ہے ابھی بھائی اوہ بھائی میں نے اتنے زندین سے کام کیا تیر پاس اس کا کیا اوہ چھپ کر آج میرا دیوان خراب ہے مجھے میں تجھے جوپ سے نکلتا ہوں مجھے کوئی میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے سعی س ہے تو جوپ سے نکالنے کے لیے اس لیے میں تجھے کام پر نہیں رکھنا چاہتا کیا یہ کیا بات ہوئی ارے گائز کچھ تو گڑ بڑ ہے یہ ٹونج نے ایک ساتھ سے مجھے جوپ سے کی نکال رہا ہے یار میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اس کی وجہ سے میں نے اتنے دن کام کیا اور بھائی کچھ ملائی نہیں میرے کوئی یار یہ اتنا اتناولہ کیوں ہے یار اس سوٹ کو بھائی صفائی دیکھنے کے لیے اب لگتا ہے کہ یہاں پر مجھے اپنا کام کرنا ہی چاہیے یار بہار تو کوئی سوٹ ملا نہیں پیسو مکنورٹ کرنے کے یہی پر کام کر لیتا ہوں اپنا یہی پر سوٹ کو پیسو مکنورٹ کر لوں گا اس کے بعد تو میرا مزے مزے آ جائیں گے ہا 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 بہار تو یار کوئی سوٹ ملتا نہیں ہے اس لیے یار یہی سوٹ کرنا پڑے گا پیسو مکنورٹ یار گائز کس بارے میں بات کر رہا ہے اورے یہ کیا اس نے تو ستر ملین میں سوٹ کنورٹ کر دیا اب بھائی جی کسی کرنے بھائی ارے یار گائز اب سمجھا میں یہ ٹوئے شاک کیوں اتاولہ تھا بھائی مجھے جوب سے نکالنے کے لیے یہ جاتا نہیں تھا کہ مجھے یہ سب پتا چلے میں اس کو جھوڑوں گا نہیں اس نے میرے ذات دھوکہ کیا ہے ہا 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 مزا گیا چلو ایک کام کرتا ہوں اب جلدی سے ستر ملین کا بلو آئرنمن کا جائنٹ سوٹ خرید لیتا ہوں یہ وان ٹو ٹری بوم ارے واہ میری ایج دیکھ سب لوگ میری ایج ہو چکی ہے دس لاکھ میں دنیا میں سب سے زیادہ پارفل آئرمن بن چکا ہوں اب تو میری کوئی ٹککر پہ بھی نہیں ہے گائز یہ غلط بات ہے یار کاش گائز میں بھی بھائی یہاں پر اتنا زیادہ سائز بڑھا پاتا اپنا اور ایج بھی پریار میں کیا کروں گاش گائز میرے پاس فون ہوتا گا اس ٹونی شٹک کا یار اس فون کے اندر نہ بہت سارے سوٹ شاپس ہیں بھائی ان کا یوز کر کے میں بھی پھر اپنے سوٹ خریدتا اور اس ٹونی شٹک سے بدلا لیتا ایک منٹ ارے واہ جو میں نے سوچے وہ ہوا گائز دیکھیں ٹونی شٹک پاگل ہے اس نے یہاں پر اپنا فون چھوڑ دیا ہے ایسے ہی چلو جلدی سے اس فون کو چورا لیتا ہے اور بھائی پھر ہم لوگ خریدیں گے ہاں پر سوٹ ایک منٹ سائٹ تو لوگ ہے ایک کام کرو گائز آپ جلدی سے ویڈے کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب اس کے بعد پک کرنا دیکھ لینا گائز یہ سائٹ انلاک ہو جائے گی جلدی ویڈے کو لائک کرو گائز اور ہوا سائٹ انلاک ہو چکی ہے این یا گائز ایک ون ڈالر کا سوٹ ہے اس کو میں پرچیز کرنے والا ہوں بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سوٹ کافی بڑیا لگ رہا ہے بھائی اور ہوا یہ سوٹ سچ میں بڑیا ہے گائز ون ڈالر کا ہے لیکن دیکھئے کافی بڑیا ہے اورے واہ بھائی میری ایج دیکھئے گائز تھوڑی سی بڑ گئی ہے حالانکہ چار سال بڑی ہے پر اس سے تھوڑا بہت ہی فرق پڑا پر گائز کچھ تو فرا چلو ایک کام کرتا ہوں گائز ابھی میں سوچ رہا تھا کیوں نے گائز ہم بھی پیسہ کم آئے اور بھائی ہم بھی سوٹ کو اپگریڈ کریں کیونکہ گائز ٹونی شٹاک نے بھائی تنا بڑا اپنا سوٹ خرید ہے تو گائز میں بھی خریدوں گا اور پھر میں ٹونی شٹا کو دکھا دوں گا کہ میں بھی یہاں پر اتتا پورفل آئرمنٹ بن سکتا ہوں اور اس سے بہتر بھی ایک منٹ وہاں کے چل رہا ہے ایرے مجھے چھوڑ دیو میں اتنا بڑا ہوں تم مجھے کیوں مار رہے ہو اے بڑھاؤ اب تونے دس روپے چرائے تھے ایک سال پہلے ہم سے ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں تو اس سے تجھے تو مار دیں گے ڈس روپے کے اوپر بھائی لڑائی ہو رہی ہیں اپر بچاریک انکل کو پیٹھا جا رہا ہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں یہ کتنے زیادہ evil ہے وہ پاگل سے ہلکو اے ہٹو یہ انکل کو مارنا ہے تو پہلے مجھ سے لڑو اے بے ارے دیکھا کون لڑنے آیا ہم سے ارے تین کا ڈببہ ہم سے لڑنے آیا ہے ابا ہاں یہ تو سچ میں ٹین کا ڈببہ ہے آئرمنٹ بھی نہیں ہے یہ تو ہا ہا اب تو تجھے پٹھک پٹھک کے ماروں گا یا 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 اور یا یا آس تو تجھے پین بجھا دوں گا تیری ویسے بھی آئرمنٹ کو پیٹھنے کا موقع کائی ملتا ہے زیادہ تجھے تو پیٹھ ہی دوں گا فرائنکو ان کے بچے یا لے فال تمہیں ٹین کا ڈببہ پین کرا گیا ہے یہاں پر ہم سے لڑنے کے لیے نکلیں یہاں سے ہا 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 اورے مار دیا اس کو تو ارے گائز یہ کیا میری بیزت ہی کاری اوپر سے مجھے اتنا برا مارا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں مر یار میں کروں تو کروں کیا یہ لوگ بہت زیادہ باورفل ہیں گائز مجھے نہ ابھی کوئی پلان لگانا پڑے گا میں کیا کر سکتا ہوں اور یہ ایک آئیڈیا ہے گائز میرے پاس ہاں میں ان کو فار سکتا ہوں بوم سے کیونکہ گائز بوم سے تو ان کو پکا فرق پڑے گا نورمل پنچس سے تو نہیں ایک کام کرتا ہوں میں ابھی بوم نکالتا ہوں اور وہاں دور فینک دیتا ہوں فرق پڑے گائز بوم 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 ہوگا فرق پڑے گائز ان کے ساتھ اس لئے گائز ماس تھی یہاں پر میں نے بوم لگا دیا ہے اوے بیکار سے بلیک ریونجر دیکھو وہ پیل کے پاس بہت سارا خزانہ ہے وہاں پر جانا ہے اگر تم کو تو جلدی جاؤں وہنا میں جا کے لیلوں گا خزانہ ارے سچ میں کتنا خزانہ ہے ارے سو ملین کا خزانہ ہے ارے سچ میں ارے جلدی چلو جلدی چلو وہاں خزانہ ہے اس سے پہلے ارمن لے لے اس سے پہلے ہم لے لیں گے چلو 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 مزا جائے گا ارے ارے ایک منٹ یہ کیسا کھا جانا ہے ارے ہوا گائز میں نے تو بہن کا بیو کو بنا دیا اور جائز جتنے بھی یہاں پر بلیک ریونجرز تھے سارے کے سارے یہاں مر چکے ہیں اب بھی نگا سمیہ آ چکا ہے بھائی اپنا بھائی ماں پر بڑھے انکل کے پاس جانے گا مطلب کہ انکل کے پاس ارے بیٹا تو نے تو میری سچ میں جان بچا لی مجھے لگا نہیں تھا تو تو میری جان بچا پائے گا چلو بہت بڑیا بتا تجھے کیا چاہیے ارے مجھے انکل جی پیسہ چاہیے میں پیسے بہت زیادہ چاہیے مجھے یار اصل میں مجھے ایک انسان سے بدلہ لینا ہے جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے ارے بیٹا چلو ٹھیک ہے میں تجھے پیسہ دے دیتا ہوں بتا پھر بھی تجھے اگزیکٹلی کتنا پیسہ چاہیے ارے پیسہ تو انکل بھائی آپ مجھے جتنا آپ کے پاس اتنا دے دیجئے میں آپ سے ڈائریک مانگوں گا نہیں ارے پاپرے انکل جی آپ تو بھائی امیر ہو ارے پاپرے تیس ملین ڈالر گائز پھر ہی انکل جی انہیں پیسہ کیوں نہیں دے رہے تھے ہو سکتا ہے وہ انکل کو بھائی پیسہ نہ مانگ رہے ہوں ان سے ان کو ڈائریک مار رہے ہوں خیل چھوڑو اس بات کو اب بھی نہ یہاں پر گائز میں خریدنے والا ہوں یہ تیس ملین کا سوٹ یار ایک کتاب بڑیہ لگ رہا ہے بوم ارے واہ گائز میں یہاں پر ایک پیور ریڈ این گولڈ آئرمن بن چکا ہوں اور میری ایج دیکھئے ون تھاؤوزنڈ ہو چکے گائز میری ایج تو ارے واہ یار میں تو کافی زیادہ پارفل ہو گیا ایک منٹ ارے ارے آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر مسٹر مکسر جی اورا بڑا ماں برباد ہو چکا ہوں تجھے پتہ نہیں جائے میرے پاس ایک سکوپر کار ہے اس کی مجھے ڈیلیوری کرنی ہے پریزنڈ کے گھر پر یہ بہت بڑیا گولڈن کار ہے اچھا ایسا کیا اوکی تو آپ کو اگر اس کی ڈیلیوری کرنی ہے تو آپ کو کوئی بندہ نہیں مل رہا ہے کیا اورا بڑا وہی تو دکھت ہے کوئی بڑھنا نہیں مل رہا ہے اس کو ڈیلیوری کرنے کے لیے لیکن اگر جو بھی اس کو ڈیلیوری کر لے گا ہم اس کو اچھا پیسہ دوں گا ارے پھر تو میں سنیوں آپ کے کام کے لیے میں جاتا ہوں اس کو ڈیلیوری کر دیتا ہوں پریزنڈ کے گھر پر اورا بڑا یہ کار بہت قیمتی ہے اس پر حملہ بھی ہو سکتا ہے ہاں کوئی دکت نہیں ہے مجھے حملے مملے سے چلو گائے جلدی یہاں پر چلتا ہے 1000 ابھی ہماری ایج ہے تو ہمیں جتی جلدی اس ایج کو بڑھائیں گے اتنی جلدی ہم ٹونیشنگ سے بدل لے پائیں گے اوکے چلو 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 ہم نہ فولی سپیڈ میں کار بھگاتے بھگاتے پریزنڈ کے گھر پر لے جا کے بھائی اس کو رکھ دیتا ہے اوکے اوکے ایک منٹ او بھائی یہ ریڈل کی تو پوری آرمی آگئی یہاں پر آہ 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 آگئی وہ کار جو ہمیں ہمیں اساسے جرد کی تھی جس کی کیا بول رہے ہو ریڈل بھائی اوے یہ میری کار ہے آرہ چھوپ کر یہ میسٹر مکسٹی کار ہے ہمیں سب پتا ہے تو یہاں پر اسے ڈیلیور کرنے جا رہا ہے فرانکلن اور ابھی ہم تجھے ڈیلیور کرنے نہیں دیں گے کیونکہ یہ ہماری کار ہوئی ہاہ آہ یلے اور بہت 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 پیٹیں گے تر کو تو آرہ تو تو بہت بڑا کیڑا ہے فرانکلن کیڑا آرہ تو کیا کل لے گا ہمارے سامنے تیرے پاس تو ایک دو کوڑی کا آرمن کا سوٹ ہے آرہ گائز یہ سب لوگ میرا مزاک اڑا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو ابھی اور ایک بار میں جائنٹ بن گیا نا ان کے سب کی بولتی بند ہو جائے گی آرہ او نو اب یہ تو کار چین کے لے جا رہا ہے آرہ نہیں وہ میسٹر مک سٹی کار ہے آبے بھائی اس کو چھوڑ دے آرہ نائی یار یہی ہونا تھا کیا آہ 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 آرہ چلو چلو یار ابھی میرا کو جلدی سوٹنا پڑے گا اور سبھائی ریڈلک سے وہاں پہ کار لینی پڑے گی یار یہ ریڈلک کا بچہ بھی نہیں گا اس مانتا نہیں ہے بھائی یہاں پر دکھت ہی کرتا رہتا ہے اوکی ایک منٹ آرہ یہ رہا ہائی اس لگتا ہے یہ تو کوئی ریڈلک کا ہی بندہ ہے اوہ اس کو پیٹتا ہوں گا اس سے پہنچوں گا کہ یہاں پر بھائی کار کی لوکیشن یہ لے اور چلے لے اوہ بابرے میں نے تو اس کو بہت بڑا پیٹا ہے چلو گائز یہاں پر آس پاس دیکھتے ہیں اس بندے نے میرے کو کار کی لوکیشن بتائی تو نہیں ایک منٹ اتنا سارا پیسہ اوہ بھائی چلو ایک کام کرتا ہوں میں نے جلی سے اس پیسے کو اکاؤنٹ میں ایڈ کرتا ہوں اور بھائی پھر ہم لوگ خریدنے والا ہیں ایک بڑی آب والا سوٹ چلو 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 ابھی میں بہت ایکسائیڈ ہوں گائز نیکس سوٹ کے لیے کہ میں سوچ رہا تھا یہ سوٹ اتنا زیادہ پارفل ہے تو نیکس سوٹ کتا زیادہ پارفل ہو گا بھائی اوکی یہ رہا گائز نیکس سوٹ این یہ تو پچاس مین کا ہے بوم ارے واہ ون لاک ہو چکے گائز ہماری ایج این ابھی گائز مجھے لگ رہا ہے میں کافی ہی زیادہ پارفل ہو چکا ہوں اوکی کہاں گیا گائز یہ ریڈل کا بچہ جو کار لے گیا تھا اس کی تو میں بین بجا کے رہوں گا بھی آرہ مجھا آگئی کار 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 مل گئی آرے آج تو اس کار سے مجھے کریں گے ڈیسٹنگ کریں گے چلو نکلو یہ آج سے آج تمہیں کچھ نہیں کرنے دوں گا میں آج تو تم پیٹا گئی یہ لو ارے واہ گائز کیا برا پیٹ رہا ہوں میں ان کو جلدی سے آپ نے نکلتا ہے زیادہ سمیہ نہیں ہی ہمارے پات مجھے جلدی سے پریزیڈنگ گھر پہ ہی کار ڈیلیور کرنی ہے اوکی فائنلے گائز یہاں پر میں پریزیڈنگ کے گھر پر تو آج کاؤں ہوں کتی بڑی بیلڈنگ ہے پریزیڈنگ کی دیکھ رو آپ تکڑے پریزیڈنگ لگتا ہے چلو پریزیڈنگ جی میں نے آپ کے گھر کی بریو کر دی اور بیڑا تُو نے بہت بڑیا کام کیا ہے تُو نے پریزیڈنگ کو ایمپریس کر دیا آج ایک کام کر تُو نے مجھے بھی ایمپریس کر دیا اس لیے میں ترکا پیسہ دینا چاہتا ہوں چلو مسٹر میکچر جی میں نے آپ کا کام کیا ہے اس لیے جلدی سے مرے کو پیسہ چیئے اور بڑا ٹھیک ہے میں ترکا پیسہ کر دیتا ہوں تیرے اکاؤنٹ میں ایڈ چلو ٹھیک ہے نا آپ جلدی سے کرو نا میرے کو نا بھائی بہت سارا پیسہ چیئے یوں کہ آپ تو بہت امیر ہوں مرے کو یہ پتا ہے اس لیے مرے کو موٹی رکم چیئے آپ سے تو اور ٹھیک ہے بھائی آپ جیدہ چندہ مت کر رہا میں ترکا بڑیا پیسہ دوں گا کیونکہ تُو نے بہت بڑیا کام کیا ہے یالا 65 ملین ڈالر ارے واہ یار 65 ملین ڈالر ارے واہ یہ تو کافی سارا بڑی اوالا پیسہ ہے ابھی میں کہاں کرتا ہوں جلدی سے ایک منٹ اوہ نو یار یار پیسہ تو کم پڑ گیا یہاں پر 100 ملین کا سوٹ ہے ارے یار مجھے لگتا ہے گائز میرے کو نا اور بھی زیادہ پیسہ چھیئے وہ بھی بھائی 100 ملین کا سوٹ خریدنے کے لیے گائز کو 100 ملین کا جو سوٹ ہے نا وہ بہت بڑیا ہے میرے کو پورے 35 ملین ڈالر چھیئے ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے اب میں مسا آگیا آج تو آج تو میں ٹونی شٹاک اپنا سوٹ کو ڈلیور کروں گا ایک جگہ پر اس کے بعد تمہیں بہت امیر بن جاؤں گا کیا ٹونی شٹاک اپنے سوٹ کو ڈلیور کر رہا ہے اور گائز ساتھ میں ہو کچھ پیسہ بھی دے جا رہا ہے اوہے ٹونی شٹاک اب یہ میرا پیسہ ہے ایک منٹ یہ کیا ہو گیا ارے میں گائز ابھی تو وہاں پر یار ٹریک کے پاس تھا یہ کیا ہو گیا اوہے فرانکلین وہ سب دھوکا تھا اوہے وہ میرا illusion تھا میں نے تجھے اپنے illusion میں فسا دیا اوہے تو اصل میں یہاں پر تھا ہمیشہ سے کیا مطلب ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اوہے پاگل تیرا سوٹ میری جب تمہیں تو کچھ نہیں کر سکتا وہ سب ایک دھوکا تھا میں نے تجھے دھوکے میں فسا کر یہاں پر لائے ہوں میں تر کو ارے گائز یہ کیا مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں ہے اس طرح کا دھوکا تھا بھائی وہ تو ارے یار میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اوہے واہ گائز ابھی تو یہ پٹے کا اب بین نہیں ارے یار میں تو یہ چھوڑوں گا نہیں فرانکل کا بچے یہ کر رہا ہے تو چلو گائز جلدی آن سے نکلتا ہے میں نے بیک اپ کے لیے ان کو لالی رکھی تھی یوں کہ مجھے لگا تھا یہ ٹونی شرک ایسا کچھ کر سکتا ہے چلو یہاں پر یہ رہو گائز اپنا سوٹ ابھی نہ میں جلدی سے اس سوٹ کو ایک منٹ ابھی اتنے شارے بھائی یہ تو شیر ہیں ارے یار مجھے جلدی سے ان کو بچنا پڑے گا ارے شیر لوگ جاؤں نا یہاں سے یار میں کیا کروں گائز مجھے کچھ نہ گستو کرنا پڑے گا اوکی فائنل میں نے اپنا سوٹ پہ لیا اوہے شیر بھاگو یہاں سے میں تمہیں مارنے نہیں چاہتا ہوں اس لئے جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ چلو گائز میں نے بھی ان کو ڈرہا رہا ہوں یہاں سے چلو جلدی لی بھاگو اب بھائے ہوئے فرانکل کا بچے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں تو نے یہاں پر بھائی مجھے میرا پلان برباد کر دیا اور تو نے مجھے مارا بھی آج تو تو گیا فرانکل کا بچے میں نے نہ تو تجھے پہلے پیسہ دیا تھا اور ابھی تجھے میں پیٹوں گا اور گائز دیکھ رہے ہو اس کا ٹونی سٹا کو ابھی بھی بھائی اپنی بھائی گلتی کو اس نے مانا رہی ہے گائز دیکھ رہے اس کو مطلب جلدی سے گائز ابھی ہاں میں لگتا ہے پیسہ لینا پڑے گا ٹونی سٹا کا آ رہا ہے میرے کو ماننے کے لیے اب بھائی چھپ کر میرا سور تیرے سے زیادہ مہنگا ہے میں تو یہ پیٹ دوں گا تیرا سور تو بس پچاس ملین کا آیا ہے اب بھائی نہیں بھائی میرا سور پچاس ملین کا نہیں اس سے زیادہ گا ہے جلدی کام کرتا ہوں یہاں پر جتنا بھی پیسہ ہے اس کو لے لیتا ہوں میرے سے زیادہ پاورفول ہے یہاں پر بھائی یہ لو ارے واہ پورے سو ملین آگئے میرے کاؤنٹ میں چلو ابھی جلدی سے اپنی ایج بڑھانے کا سمیں آ چکا ہے اور بھائی ہم لوگ خرید دیں والے ہیں سو ملین کا سوٹ یار واہ یہ سو ملین کا سوٹ کیا بڑیہ لگ رہا ہے نو یہ تو میرے کو جائنٹ لگتا ہے ملہب اس سے بھی زیادہ جائنٹ ارے واہ میں تو گائز یہاں پر دنیا کا سب سے زیادہ بڑا آئرمن بن گیا اور گائز میری ایج دیکھئے 30 لاکھ کڑھوڑ ہو چکی ہے ابہ نئی ابہ میں تو پیدیوں تیرے سامنے اور اب پاپ رہ پیٹ گیا گائز واہ فائنلی ہم نے نا ٹونی شہا کو سبق سکھا دیا اور بھائی ٹونی شہا کو سمجھا دیا کہ یہاں پر ایک اصلی آئرمن صرف میں ہوں ویسے گائز اگر آپ کے یہ ویڈیو پسند آئی تو گائز سکرین پر جو گائز ویڈیوز دکھ رہے ہیں نا آپ کو ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لینا وہ ویڈیوز بھی گائز بہت زیادہ بڑھیا ہیں باقی اب بھی میسنجے مجھے کے پاس جاتا ہوں